اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حد پاکستان طلاح عثمان کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو ایسے آرٹس سے ملانے جا رہے ہیں جس کی آواز تو سریڈی ہے مگر جیب کھا لیے جی آج ہم بات کر رہے ہیں جنئیر سجاد علی کی آئیے ان سے کچھ مزے مزے کے گانے سنتے ہیں علیکم سر آپ کا پیشہ جی میں تو سیکرورٹی گارڈ کی جوپ کر رہا ہوں تقریبا چار مہینے سے اور یہ سنگنگ کا آپ کو جو شوق ہے اور یہ جو آپ کا نام ہے سجاد علی یہ کیسے رکھا گیا اور یہ کیسے پڑھا جی سنگنگ کا شوق تو بجپن سے ہی بہت تھا کیونکہ میرے والدہ جب گن گناتی تھی تو مجھے کافی اچھا لگتا تھا تو ان کو سن سن کے بھی مجھے بہت ہوا پھر جب بڑا ہوا جیسے بڑا ہوتا گیا پھر ڈیفرنٹ سنگر ساتے رہے پاکستان میں ان کو سنا سنا پھر سجاد سر جیسے ہی ہمنام سنگر جیسے ملے تو میری امہ نے بھی مجھے کہا کہ آپ ان کو سنیں آپ بھی اچھا کہتے ہیں ان کو سنیں گے تو آپ اور بھی اپنی سنگنگ کو اچھا کر سکتے ہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سجاد علی آپ کی مدر کو پسند تھے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا نام سجاد علی رکھا گیا تھا اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سوچ لیا گیا تھا کہ ان کا بیٹا سنگر بنے گا بڑا ہوگے ہر ظلم تیرا یاد ہے بھلا تو نہیں تو یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے تو اگر آپ اس کی دو لائن ہے دو نہیں مطلب میرا تو دل کر رہا ہے میں سنتا رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ دو نہیں مطلب آدھا گانا سنا دیں میں ضرور اس کا ایک انترہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہی میری اس اسٹیج کا جو ہے وہ سبب بھی بنا ساہی پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبہ تو نہیں ہوں اے وعدہ فرام ہوش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں سجاد بھئی اس کے علاوہ سجاد علی جو ہمارے لیجنڈ ہے لیوینگ لیجنڈ ہے وہ ان کے علاوہ آپ کسی کو اور کو کسی اور ہمارے آرٹسٹ کو گا سکیں جو بلکل جو بیسیکلی میں نے زندگی میں پہلا جو گانا سنا تھا وہ خانسا مہدی حسن کا تھا مہدی حسن؟ خانسا مہدی حسن بلکل نہ کر رہے ہیں بلکل اور وہ میرے والد صاحب کے اتنے فیوریٹ تھے وہ کس کے فیوریٹ نہیں ہے سر وہ تو ملکہ مطلب ہمارے فیوریٹ ہیں بلکل جب بھی ان کا نام آتا ہے تو میرے رومٹے کھڑے جاتے ہیں کیا بات ہے؟ ایک چلتی پھرتی میوزک کی کتاب تھے بلکل اور شہنشاہ غزل جس کو کہا جائے تو یہ ایسا ہوتا ہے میوزک بھی پہلوانی کا کام ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بخیر میں سیکھا نہیں مگر مجھے بہت خواہش تھی کہ میں کاش خانسا مہدیسن سے مل سکتا مگر قسمت کوئی منظور نہیں تھا خیر ان کی ایک غزل ہے جو بہت اچھی ہے پوری دنیا نے بہت بار سنی ہے اور یوٹیوب پہ ریکارڈڈ گزل ہے کہ یہ غزل سب سے زیادہ پلے کی گئی ہے رنجشی سہی رنجشی سہی اس کی اگر آپ کہیں تو میں اس کے ایک اندرہ آپ کو سنا دیتا ہوں جی جی سہی بلکل رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ رنجشی سہی کسے کسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کسے کسے کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھے سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ سجد بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آپ اتنا اچھا گاتے ہیں تو یہاں پر کیا مطلب ہے جو آپ کا پیشہ ہے یہ کیسے ہوا ہے آپ اصل میں انسان کو کھانے کے لیے جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو جوب تو کوئی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی کیونکہ میں اپنے خاندان کا ایک واحد کفالت کرنے والا بندہ ہوں تو اگر میں یہ نہ کروں تو میرے گھر پہ روٹی کیسے پہنچے گی تو اسی لیے بھی تھوڑا سا میں میں اس فیلڈ میں نہیں آ سکا کہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہیں سیکھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور خاص کر میوزک کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ امیروں کا کام ہے تو اسی لیے بھی شاید میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ شاید میں غریب ہوں اسی لیے میرے لیے کوئی بھی یہاں پہ اسٹیج جا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ادارے ہیں کہ خدارہ پاکستان کے نیو ٹائلنٹ کے لیے کچھ کریں بہت ٹائلنٹ ہے پاکستان میں ایون کہ میں نے بھی بہت سارے ویڈیوز شیئر کی ہوئے پاکستان کے ٹائلنٹ کے جو اتنے سریلے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے ان کو آگے آنا چاہیے ان کے بعد میں سرد بھی یہ جو آپ کو کسی نے کہا ہے آپ نے جہاں سے بھی سنے کہ سنگر بننا اور یہ گانا یہ امیروں کا کام ہے تو یہ آپ نے بلکل غلط سنے یہ ٹائلنڈڈ لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے جہاں اگر آپ اس کو امیری اور گریبی سے جوڑ لیں تو پھر یہ غلط ہے یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہے جہاں سے بھی آپ نے سنے یہ بلکل غلط ہے اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو بلائے گئے آپ یہاں پر تو اللہ پاک آپ کو یہ کامیاب کرے اور ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اس سفر میں نکلیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے دن دگنی راچ اگنی ترقی ملے اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے آپ ایک اور کوئی دوسط سانو اک پل چین ناوے سانو اک پل چین ناوے سجنا تیرے بنا سانو اک پل چین ناوے سانو اک پل چین ناوے سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا دل کم لہ دب دب جاوے دل کم لہ دب دب جاوے سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا تو خوبصورت آواز کسی کی محتاج نہیں ہوتی اسی طرح ہیرے کو تلاش کرنے کا فن صرف جوری کے پاس ہوتا ہے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو ایک ایسے ٹیلنٹ سے ملایا جس کی آواز ہی نہیں بلکہ صور بھی اپنی جگہ پر ہیں یہ ایک ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ٹیلنٹ کو ویسٹ ہونے سے بچائیں جو کہ پیشے سے ایک سیکیورٹی گارٹ حضرت دیجئے اپنے مذبان کو اور دیکھتے رہیے حق پاکستان اللہ حافظ